بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتو ناظرین صحت کے والے سے آج اس میڈیسن کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں وہ نسوں کو سکون دینے والی ذہنی تھکاور کو ختم کر دینے والی یا آپ کے جسم کے اندر سے کسی بھی قسم کی کوئی بیچینی ہو کفیت اور ڈپریشن کا شکار ہو آپ کو ذہن کے اندر گڑھ بڑھ سی چل رہی ہو آپ پر اپر طریقے سے جو ہے وہ آرام نہ کر پا رہے ہو بہت زیادہ ہیوی قسم کی تھکن ہو نیند پوری کر لینے کے باوجود بھی آپ ڈسٹرب ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دماغ کے اندر ایسا کیا چل رہا ہے بہت زیادہ سوچوں کے اندر آپ گم ہو تو ان تمام صورتیں آل کو کور کرنے کے لیے ایک میڈیسن مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتی ہے زینکس زینکس جو ہے وہ ہمارے ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں استعمال کر سکتے اس کی کیا ڈوزز ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین زینکس جو ہے ایک جیسے کہ میں نے ارز کی کہ نسوں کو سکون دینے والی ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر سے کسی بھی قسم کی کوئی بیچہ نہیں ہے اور دپریشن ہو ان تمام چیزوں کو تھکن وغیرہ کو دور کر دیتی ہے اب ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہے ڈوز کیا ہوگا پندرہ سال سے کم عمر کے لیے اس گولی کو آپ استعمال نہیں کروا سکتے اس سے بڑے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ مرض کی کنڈیشن کے حساب سے 0.25 0.5 1 گرام 2 گرام جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتی ہے جس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اس گولی کو یعنی کہ زینکس کو استعمال نہیں کر سکتے ناظرین ایسے مریض جو کہ جگر کے کسی بھی مرض کے ساتھ ان کو پرابلم چل رہی ہے وہ زینکس گولی کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کڈنی لذیذ یعنی کہ گردے کے ایسے مریض جن کو گردے کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بیماری لاحی کو وہ بھی اس گولی کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے اندر موتیا کا آجانا سفید یا کالے موتیا کا تو ایسے افراد بھی جو ہے وہ اس گولی کا استعمال نہیں کر سکتے شراب یا پنگ کے نشے کے ساتھ نشے کے جو عادی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس گولی کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ناظرین ایسی خواتین جو کہ حاملہ ہیں وہ اپنی حمل کے دوران جو ہے اس گولی کا استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے ساتھ بچے کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کو آیا کے نشہ چھڑوانے کے لیے آپ استعمال کروا سکتے ہیں یا نہیں شراب یا پنگ کے نشے کو چھوڑنے کے لیے یا دیگر اس طرح کا کوئی بھی نشہ اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر آپ کو ترتیب دے کر بتائے گا کہ آپ کیسے زینکس گولی کو استعمال کریں گے اس کی جگہ پر آپ کو شراب یا پنگ وغیرہ جو وہ مکمل طور پر چھوڑ دیں گے تو اس کے ساتھ آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس گولی کو آیا کے دوسری گولیوں کی طرح یا قدم سے چھوڑا جا سکتے یا نہیں ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زینکس گولی کو آپ عام میڈیسن کی طرح اچانک سے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے دماغ کو یا آپ کے نسوں کے اندر بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے آپ اس گولی کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں گے مثال کے طور پر اگر آپ استعمال کر رہے ہیں 0.5 ایم جی گولی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ تقریباً ایک مہینہ تک 0.25 یعنی اس سے ہاگ گولی ایک مہینہ تک استعمال کریں گے پھر اس سے بھی اس کا چھتائی حصہ کر دیں گے اگلے مہینے پھر اس کے بعد آہستہ حصہ کبھی کھائی کبھی نہ کھائی ایسے کر کے چھوڑیں گے پھر مزید دنوں کے بعد آپ آرام سے اس کو چھوڑ سکتے ہیں یک دم سے اگر آپ اس گولی کو چھوڑیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ہارڈ اٹیک آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں آپ کو دماغ کی نسے پھٹنے کا خطشہ ہو سکتا ہے یہ دماغ کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ایشو جو ہے مین رولز زیادہ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو پر اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کو ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک لیے اللہ آپ